نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتا من لسانی افقہ قولی میں اپنی طرف سے اپنے ادارے کی طرف سے گزشتہ طالبات کی طرف سے آج سے یہ گزشتہ ہے ان کی ٹیچرز کی طرف سے سب کی طرف سے نئے آنے والوں کو خوش آمدیت کہتی ہوں اللہ کرے کہ آپ کا آنا ہمارے ساتھ کچھ عرصے کے لیے رہنا اور پھر جدا ہونا سب کچھ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے اور اس راستے میں ہم جو بھی کوشش کرے وہ اس کو پسند آجائے کیونکہ اس دنیا میں اس نے ہمیں بھیجا ہے یہ زمین جس پر ہم سب ہیں اس کی بنائی ہوئی ہے اس پر پائی جانے والی ایک ایک نعمت اس کی دی ہوئی ہے اس کائنات کی تخلیق میں اس کی ڈیزائننگ میں اس کی تکمیل میں اس کو آگے چلانے میں اسے قائم رکھنے میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں سب کچھ اسی کے ازن سے ہوتا ہے سب کچھ اسی کے دیئے ملتا ہے لہذا ہماری عبادتوں ہماری محبتوں اور ہماری تمام چیزوں کا مقصود منزل مطلوب اور جسے حقیقی معنوں میں اپنی ساری کوششوں سے خوش کیا جانا چاہیے وہ بھی صرف وہ ہے جب اس نے ہمیں سب کچھ دیا تو ہمارا سب کچھ بھی اسی کے لیے اسی چیز کا حکم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ کو دیا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل انہ سلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بزالک امرتو و انا اول المسلمین آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی شریک نہیں اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اطاعت گزار ہوں مسلمان ہوں انا اول المسلمین آپ کا یہ سفر اللہ کے راستے کا ایک سفر ہے اللہ تعالی کی پہچان کا سفر ہے اس سے ایک نئے اور خوشگوانف تعلق کا سفر ہے اس کی قربت کے احساس کا سفر ہے کیونکہ جب انسان اپنے محسن کو پہچان لیتا ہے اس کو پا لیتا ہے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے خوشی اور غم کا میار بدل جاتا ہے اچھائی برائی کا میار بدل جاتا ہے دکھ اور سکھ کا میار بدل جاتا ہے ہر چیز کے بارے میں انسان کی سوچ نقطہ نظر اس کا خیال بدل جاتا ہے قرآن کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ کا یہ سفر آپ کو زندگی کی ایک نئی پہچان دے گا اپنی ذات کی بھی ایک نئی پہچان دے گا جینے کا مقصد سمجھ آئے گا جینے کا لطف آنے لگے گا اور نہ صرف یہ کہ جینے کا اس جینے کا اس زندگی کا اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہونے تک اسی حال میں رہے تو مرنے کے بعد کا بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں بھیجا تو ضرور کسی مقصد کے لئے بھیجا ہوگا وہ مقصد اس نے خود بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن جائیں میری مخلوق میرے بندے میری عبادت کرنے والے اور عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم نماز پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں یا قربانی کر لیں عبادت ہوتی ہے اس زندگی کو اور اس زندگی میں ملنے والی نعمتوں قوتوں صلاحیتوں ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اس کی خوشی میں استعمال کرنا اس کی ناراضگی میں نہیں ان کاموں میں جن سے وہ راضی ہو جائے ان میں نہیں جس سے وہ ناراض ہو کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا پھر ہمارے لئے کوئی خوشی ہے میرا سوچیں ہم سب تھوڑی دیر کے لئے کہ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارے لئے کیا بچا کچھ میں نہیں کیونکہ ہم نے واپس ادھر جانا ہے نا کوئی اور جگہ تو ہے نہیں چھپنے کی یا ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس کوئی ایسا آلٹرنیت ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانے کی بجائے وہاں چلے جائیں گے اور چھپ جائیں گے اور بچ جائیں گے نہیں کوئی نہیں تو ہمیں اس دنیا سے اس حال میں نہیں جانا کہ ہم اس کو ناراض کرے ہمیں اس دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ ہم اس سے خوش اور وہ ہم سے خوش قرآن پاک کی ایک صورت ہے اس میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس کو آکے خوش خبری ملتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تم بھی راضی ہو اور تمہارا رب تم سے راضی ہے فدخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ ودخلی جنتی وہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو آپ دیکھئے کہ اس کے پہلے الفاظ میں کیا آتا ہے یا ایتوہن نفس المطمئن اے مطمئن انسان ہم سب سر اپنی زندگی پر غور کریں کیا ہم مطمئن انسان ہیں پر سکون ہیں دل کی خوشیوں سے مالا مال ہیں کسی بھی غم بڑی سے بڑی بری خبر تکلیف دے سے تکلیف دے حالت پر ہمارا رییکشن کیا ہوتا ہے تم کیسے بیہیو کرتے ہیں کیا ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں کیونکہ زندگی میں اگر کچھ خوشی آتی ہے یا غم آتا ہے تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں تقدیر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور دل کو اتمنان نصیبی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا شروع ہو جائے کہ میں ہر اس حال میں راضی جس سے تو راضی جس پر تو خوش یا ایت ہن نفس المطمئنہ مطمئن ہونے کا راز خوشیوں کا راز اتمنان اور سکون کا راز اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور یہ کیسے ہوتا ہے جب انسان اس دنیا میں آ کر ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے کونسے مقصد کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے بندے کو بھیجا ہے یعنی ایک کام پر بھیجا ہے اسی لئے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ارجی اب واپس آجو تمہارا وقت دورا ہو گیا مشن مکمل ہو گیا واپس چلو واپس کس کو بلائے جاتا ہے جس کو بھیجا جاتا ہے وہی واپس آتا ہے اس کو کہتے ہیں اب واپس آجو کم بیک کم بیک ہوم اپنے اصلی گھر واپس آجو ارجی کہاں ہے اصلی گھر الہ رب کی رب کے پاس اس کی پناہ میں جہاں سے آئے تھے وہی واپسی رادیہ تن راضی ہوشی مردیہ رب بھی تم سے راضی تم رب سے راضی رب تم سے راضی فدخلیفی عبادی آؤ میرے ایسے بندوں میں شامل ہو جاؤ جو میرے بندے تھے جو میرے عبادت گزار تھے جو میرے اطاعت گزار تھے ان کے لئے میں نے ایک خوشیوں بھرا گھر بنایا ہے اس کو جنت کہتے ہیں وَدْخُلِ جَنَّتِ جنت پرسکون جگہ خوبصورت ترین جگہ امن کی جگہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو دنیا میں پر امن طریقے سے رہنا جانتے ہیں جو اپنی ذات سے اپنی زبان اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے یہ سب کچھ کیسے آتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی کتاب سکھاتی ہے اور اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا گیا کیا کوئی شخص آرٹیفیشلی مسکرا سکتا ہے مسکراتا کون ہے جس کے دل میں کوئی خوشی ہو وہی مسکراتا ہے غمگین انسان تو نہیں مسکرا سکتا صرف وہی مسکرا سکتا ہے ہر حال میں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جو ہو کیا ٹھیک ہے قبول ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو دشمنوں نے بہت پتھر برسائے تھے آپ سب نے اسلامیات کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا اور اس وقت جب آپ آ کر زخمی حالت میں بیٹھے تھے ایک باغ میں پناہ لے کر زخمی حالت میں زخموں سے چور چور کوئی شکوہ نہیں زبان پہ اللہ میں تیری رضا مانگتا رہوں گا تو مجھ سے راضی ہو جا اور اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا توہینہ میں اس صلوق کیا ہے کوئی پرواہ نہیں اور اگر تو ناراض ہے تو پھولوں کی سیج پہ بھی چین نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو مخمل کے گدوں پہ سوتے ہیں ان کو چین نہیں آتا وہ کروٹیں بدلتے رات گزارتے ہیں ٹرنکولائزرز لیتے ہیں سونے کے لیے ہم سب یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کیسے راضی ہوتا ہے اچھے عمل سے راضی ہوتا ہے اچھے کاموں سے راضی ہوتا ہے اچھی کوششوں سے اور ہم ان کاموں کو جاننے کے لیے ان کاموں کو کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے گھٹے ہوئے ہیں بھلا دیکھے تو وہ کون کون سے کام ہیں جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور سب مل کر جب ایک کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے اور پھر جب انسان ایک اچھی چیز پا لیتا ہے تو وہ چیز دوسروں کو بھی دیتا ہے کیونکہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بخیل نہیں ہوتے بخل نہیں کرتے اچھی چیزوں کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے اوروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنا مال اپنا برد اپنے خیالات اپنا علم لہٰذا جب آپ کو وہ زندگی کی خوشی اور سکون ملنے لگے جو قرآن کے ساتھ آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ تو پھر آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے آگے اس انسانیت کے ساتھ جو اس روشنی سے دور ہونے کی وجہ سے اندھیروں میں پریشان ہے آج بہت سے لوگ دنیا میں پریشان غمگین دکھی ہیں ان کو نہیں پتا کہ سکون کا راستہ کہاں ہے کدھر ہے خوشیاں کہاں ہیں تو اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اس کے بندوں کو راضی کرتے ہیں خوش کرتے ہیں ان کے لئے خوشیاں لاتے ہیں خوشیوں کا سامان کرتے ہیں اقبال نے کہا تھا نا جس سے جگرِ لالہ میں ہو تھندک و شبنم یہ مومن کی تصویر کشی کی نا اسے کہ مومن کون ہوتا ہے جس سے دوسروں کے دل تھنڈے ہوتے ہیں جن سے مل کر آپ کو خوشی ہو آپ پھر ملنا چاہیں دوبارہ ان کے پاس جانا چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی تھی جو ایک دفعہ آپ کو دیکھ لیتا ایک دفعہ آپ کو مل لیتا بار بار آپ سے ملنے کی تمنا کرتا ہم ایسے کیوں نہیں آج کا مسلمان ایسا کیوں نہیں ہمیں ایسا بننے کی کوشش کرنا ہے اور یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ باتیں پتا چلتی ہیں یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ونہ دنیا میں لوگ تو بہت سارے ہیں میں جب کبھی ٹریول کرتی ہوں کسی بھی بس گاڑی جہاز کہیں بھی بیٹھتی ہوں پبلک کے بیچ میں بیٹھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں کہتی اللہ تعالی میں میں تیرے رستے میں جا رہی ہوں تیرے دین کے لیے جا رہی ہوں پھر میں اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ ان میں سے ہر ایک مختلف کاموں سے جا رہا ہے ان میں سے کچھ کام تو اللہ کی پسند کی ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی پسند کی نہیں ہوں گے پھر میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تُو نے مجھ جیسی حکیر بندی کو چھنا اس بات کے لیے کہ میں تیرے راستے میں نکلوں شاید کبھی آپ اپنے گھر سے آنے لگے گاڑی میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی یہ خیال آئے کسی ٹرافک لائٹ پہ رکے ساپ دائیں بائیں دیکھیں اور بعض اوقات اگر ٹرافک لائٹ پر کوئی غریب عورت ہاتھ پہ بچہ اٹھائے آکے شیشہ نوک کرے دل کٹ کے رہ جاتا ہے میں کبھی سوچتی ہوں میں وہاں ہو سکتی تھی وہ یہاں ہو سکتی تھی میں اس سڑک پہ ہو سکتی تھی باہر اور یہ اندر بیٹھی ہو سکتی تھی میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا عسام ہے اس نے مجھے اندر بٹھایا اور ایک اچھے کام کے لئے گھر سے نکالا کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں ہم بہت مظلوم ہیں بہت بچارے ہیں بڑی مصیبت ہے اتنی پڑھائی ہے صبح صویرے نکلنا پڑتا ہے نیند چھوڑنی پڑتی ہے آج ناشتہ بھی نہیں کر سکی آج تو مزے کا کھانا بھی نہیں جا کے بنا سکی کتنا مزہ آتا تھا جب گھر میں روٹین کی لائے گزارتے تھے دیر سے سو کے اٹھتے تھے مزے مزے کے کھانے بناتے پھر کھاتے تھے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ہم کس مشکل میں آبھزے اب سبق یاد کرو اب ٹیسٹ دو اب یہ کرو وہ کرو شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے انسان کو لیکن اس وقت ایسی ہی کسی عورت کا سوچ لیا کریں کہ جس کے پاس گھر کی چھت نہیں ہے جس کی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ جو جا کر کچھ خرید کلائے جس کے بچے کے لئے دوا نہیں ہے جس کے لئے سکول نہیں ہے جس کو شاید کلمہ بھی نہ آتا ہو جس کو شاید نماز بھی نہ آتی ہو یہ تو میرے رب نے مجھ پر احسان کیا کہ میرا گھر سے نکلنا اور میرا سفر اپنے دین کے لئے کر لیا اپنی کتاب کے لئے کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے یہ جو دین کی سمجھ انشاءاللہ آپ کو ملنے والی ہے ایک سال میں قرآن کے ذریعے یہ سب اللہ کا احسان ہے اس پر کبھی بھی پچتائیں نہیں کہ ہم نے کیا چھوڑا وہ سب کچھ بہت چھوٹا ہے جو ہم نے چھوڑا اور وہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے پائی کیونکہ یہ کی ہے دین کا علم ایک کی ہے جس سے نیکی کرنے کے طریقے پتا چلتے ہیں جس سے لا زوال خوشیہ نصیب ہوتی ہیں اس لئے سب سے پہلی بات تو میں آج یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو صرف ایک سال ہے ان لوگوں سے پوچھئے جن کا ایک سال گزر گیا یوں لگتا ہے کل آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے اور آج یہاں سے اٹھ گئے دن گزرتے تو پتا بھی نہیں چلتا اچھا برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے لیکن جو وقت اچھے کام میں گزر جائے وہی زندگی کا سرمایہ ہے وہی اصل خزانہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے باقی سب کچھ تو دنیا میں رہ جائے گا اگر کبھی آپ کے دل میں شیطان یہ ڈالے مجھے کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا یہ باتیں تو مجھے پتا تھی مزا نہیں آ رہا اور اس طرح کی بہت سے چیزیں اور وسوسے شیطان آپ کے دل میں ڈالے تو آپ صرف اتنا اس دن سوچ لینا کہ چلو یہاں آ کر میں نے کسی کی چغلی تو نہیں کی نا جب تک میں اللہ کی کتاب سن رہی تھی میں نے کسی حرام چیز پر نظر تو نہیں ڈالی میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا میں نے کسی کے لیے برا تو نہیں سوچا تو چلو الحمدللہ میرے دن کا کچھ وقت کچھ نہیں چھ گھنٹے اس حال میں تو گزرے کہ میں نے کم از کم کوئی گناہ نہیں کیا کیا یہ کم حنیمت ہے یاد رکھئے ایمان کا یہ سفر ایک پودے کی طرح ہے جیسے پودا آپ گروہ کرتے ہیں بیج ڈالتے ہیں ہر روز اگر آپ پودے کو دیکھیں کیا آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کتنا پودا گروہ کیا ہے نہیں چلتا نا پتا ایک دن میں لیکن اگر آپ ایک پودا ایک سال کے بعد دیکھیں تو گروہ کیا ہوتا ہے نا پہلے دن کا پودا اور سال کے پودے میں فرق ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی پودا گروہ کرتا چلا جاتا ہے اور چالیس سال ساٹھ سال سو سال میں وہ ایک بھرپور درخت بنتا ہے کبھی کوئی آپ سے یہ کہے کوئی فائدہ نہیں تمہارے قرآن پڑھنے کا تمہارا تو کوئی عمل ہی نہیں بدل رہا کیا کرنے جاتی ہو الہدہ چھوڑ دو یہ سب کچھ تم نے کچھ نہیں سیکھا آپ اس بات کو کبھی مائن نہیں کریں اور اس بات پہ کبھی توجہ نہیں دیں اس سے کبھی مایوس نہیں ہوں آپ فوراں پودے کی بات سوچیں کیا کوئی پودا ایک دن ایک ہفتے ایک مہینے یا چند مہینوں میں پھول اور پھل دیتا ہے صرف وہ پودے دیتے ہیں جلدی جلدی پھول جو جلدی جلدی اکھڑ بھی جاتے ختم ہو جاتے کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں ایمان سیزنل چیز نہیں ہے it's an evergreen tree growing and growing day by day آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے and it will take time کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالی ہم سے ہماری کوشش دیکھتے ہیں وہ قیامت کے دن یہ دیکھیں گے کون کتنی محنت کر کے آیا کون میرے لئے کتنا تھکا کس کی اندر کتنا خلوص تھا کون میرے رستے میں کتنی محبت سے نکلا کون میرے رستے میں کتنا جم گیا کہ اسے کسی نے ہلایا نہیں آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ ہمارا دشمن شیطان جو ہے اس نے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو سب انسانوں کے لئے یہ قسم کھائی تھی کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ میں تیرے سیدھے رستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا سیرات مستقیم کے اوپر آکے شیطان بیٹھ جاتا ہے اور جو شخص سیدھے رستے پر چلنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے سب سے زیادہ اس کو ورگلاتا ہے سب سے زیادہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اب تو چھوڑ دو اب تو باز آ جاؤ اور آپ نے بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے آپ دیکھئے کہ ایک پودے کو بڑھنے کے لئے پروپر وقت پر پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے پروپر روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اچھے محول کی ضرورت ہوتی ہے اگر اچھے سے اچھے پلانٹ کو وقت پر پانی نہیں دے کیا ہوتا ہے سوک چاہتا نا اگر اندھیرے میں رکھتے سوک چاہتا ہے اگر خراب محول میں رکھتے سوک چاہتا ہے آج آپ اپنے دل میں علم کا جو درخت لگا رہے ہیں جو بیج ڈال رہے ہیں جو گروہ کرے گا آگے جا کر اس کو ہر چیز پروپر مقدار میں دیتے جانا ہے اور اس کے لئے استاد کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے جو پلانٹ خود بڑھتا ہے وہ شرب ہوتا ہے خوبصورت پلانٹ وہ ہوتا ہے جو کسی باغ میں لگتا ہے اور اس کے اوپر مالی ہوتا ہے مالی وقت پر پانی دیتا ہے نا مالی یہ خیال کرتا ہے کہ اس پادے کی اوپر کوئی اور چیز تو نہیں آگئی مالی اس کی کٹنگ کرتا ہے گرومنگ کرتا ہے اس کی زمین کو جھاڑتا ہے ساپ کرتا ہے تو یہاں پر آپ کے جو استاد ہوں گے آپ کی جو کیر کرنے والے ہیں ان کی بات بھی آپ کو ماننی ہے اگر کبھی مالی پانی دینے کے لئے آئے اور پودا یہ کہے تم روز کیوں پانی دیتے ہو پھر وہ کہے مجھے دھوپ لگ رہی ہے میری چھاؤں دے دو پھر وہ کہے میری شاہ کاٹنے لگے ہو مجھے درد ہوتی ہے نہیں میں نہیں کاٹنے دوں گا تو وہ پودا کبھی خوبصورت نہیں بن سکتا استاد کبھی سختی کرتا ہے کبھی اس کی بات پنچ کرتی ہے کاٹتی ہے انسان کو کبھی ڈانٹ پڑتی ہے کبھی پانی ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں تب جا کے پودا پودا بنتا ہے بھولاتے ہیں کبھی وہ سپورٹ بنتا ہے جب ننی ننی شاخے ہوتی ہیں تو اس لیے اپنے ٹیچرز کی باتوں کا برا نہیں ماننا اگر کوئی اور کہے بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک سٹوڈنٹ کو تھوڑا ڈانٹ دیتا ہے تو سارے سٹوڈنٹ اس کو اور سپائل کرتے ہیں دیکھو اس نے تمہاری انسلٹ کر دی اب تم اس کے لیے یہ کرو وہ کرو وہ تو تمہیں بالکل لائک نہیں کرتے استاد ایک ماں کی طرح ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو پیار بھی کرتی ہے کبھی ڈانٹتی بھی ہے کبھی کسی چیز کی کھانے سے روکتی بھی نہیں اور نہیں سویٹس کھا سکتے اور یہ تو تم کو ضرور کھانا ہے میں تم کو جانے نہیں دوں گی جب تک یہ کھاؤ گے نہیں تو ان چیزوں میں اپنے استاد کی بات ماننی ہے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے تب آپ کو صحیح فائدہ ہوگا پھر استاد بھی ایک انسان ہوتا ہے اس سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے یاد رکھئے اگر آپ زندگی میں کسی کی بھی اصلاح چاہتے ہیں تو ایک شرط پر اصلاح ہوگی ایک شرط پر اس کے بغیر نہیں ہوگی اور وہ ہے اس سے محبت اس کی خیر خائی اس کے لئے اچھا سوچنا کسی کی بھی آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لئے دل میں اچھا خیال لانا پڑے گا آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طاہب کے میدان میں پتھر مارے گئے تھے تو آپ نے کبھی ان کو برا نہیں کہا روز شکوہ نہیں لے کے بیٹھ جاتے تھے کبھی کوئی مسلمان ہونے وہاں سے آتا یا کوئی ملنے کے کبھی یہ نہیں کہا تم وہی تھے نا جنہوں نے اتنا مارا تھا مجھ کو کبھی نہیں کہا منشن بھی نہیں کیا کبھی جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ آپ کہیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں آپ نے فرمایا نہیں شاید ان کے بچوں میں کوئی مسلمان ہو جائے کتنی خیرخواہی تھی اگر آپ اپنے استادوں کی بھی اصلاح چاہتے ہیں اپنی کلاس فلوز کی کلیگز کی جو آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو اگر آپ نفرت سے بات کریں گے آپ کی بات افیکٹیو نہیں ہوگی آپ ان سے خیرخواہی رکھ کے فوراں اپنی نیت کا جائزہ لے اچھا دل ملا کے پھر آپ بات کریں آپ دیکھیں وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ معاملہ حل ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لئے بھی اچھا سوچتے تھے اور یہ تو سب اپنے مسلمان بہن بھائی ہیں یہ جن کے پاس آکے روز آپ بیٹھیں گی یہ آپ کی مسلمان بہنیں ہیں اگر کسی سے کوئی تکلیف ہوئی کسی سے آپ کو پریشانی ہوئی کسی سے کوئی دکھ پہنچا تو آپ کی بہنیں ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے خلوص سے محبت سے بات کریں گے تاکہ آپس کے تعلقات خراب نہیں ہو جب آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے آپ جس رستے پر چلے ہیں یہ علم کا راستہ ہے علم ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا اس حد تک جاننا کہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنا تو دین کا علم کیا ہے کہ دین کی حقیقت اور اس کی روح معلوم کرنا طرف رچولز اور اوپر اوپر سے رٹنا نہیں اس کی روح علم والوں کا اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ آپ پوچھئے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل لوگ لا علم لوگ نہیں برابر ایک اور جگہ پر فرمایا يَرْفَئِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرمائے گا علم والوں کے درجے بلند ہوگے ابن عباس کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ ایک درجہ دوسرے سے اتنا اوچھا ہوگا کہ جیسے یہاں سے ستارے نظر آتے ہیں اتنے اوچھے چلے جائیں گے علم والے کیونکہ علم کا سفر سبر کا سفر ہے سبر سعاد بیرے جس کے پاس یہ تین حرف نہیں ہوں گے وہ صحیح معنوں میں سیکھ نہیں سکتا اللہ کی صحیح خشیت علم والوں کے دل میں ہی آتی ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپ کے اندر کتنا علم ہے آپ یہ دیکھیں آپ کی اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے اگر آپ کے دل میں خدا کی خشیت نہیں خدا کی عظمت کا احساس نہیں تو اس کا مطلب ہے علم نہیں علم کسی ڈگری کا نام نہیں ہوتا اسلام میں علم وہ ہوتا ہے جو انسان کی پرسنالٹی کو چینج کرتا ہے اس کو ایک ڈیفرنٹ پرسن بناتا ہے اس کے دل میں اپنے رب کی بڑائی کا احساس پیدا کر دیتا ہے جس علم سے اللہ کی بڑائی دل میں نہ آئے وہ علم نہیں وہ تو بوجھ ہے جیسے بنی اسرائیل پر تورات کا بوجھ لادا ہوا تھا قرآن پاک میں آتا ہے مَسَلُ الَّذِينَ هُم مِلُوا تَوْرَاتِ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْا مَسَلُوا ہم صرف وہ جی اٹھانے والے تھے جیسے گدہ برد باری کرتا ہے بوجھ اٹھاتا لاتا لے جاتا ہے اور پھر رکھ دیتا ہے ایک دن اور اس کے اندر اور باہر میں کوئی چینج نہیں ایسا نہیں بننا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اور جو اچھا بنے گا اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی خدا کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جیسے مرسیدیز گاڑیوں سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب کے لئے خوشحبری ہے آپ سب اس حدیث کو اپنے قرآن پاک کے پہلے والے پیچ پر لکھ لیں تاکہ جب آپ کھولیں تو آپ کو یاد آجائے جو کسی ایسے رستے پر چلا جس پر وہ علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے جب آپ گھر سے نکلیں اور آپ سوچیں کہ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھیں آپ جنت کے رستے پر چل رہے ہیں اس بھاگ دوڑ سے اور اس محنت اور مشکت سے جنت کا سفر شورٹ ہو جائے گا فاصلہ کم ہو جائے گا مثلاً آپ کے گھر اور یہاں کے درمیان فائف کلومیٹرز ہے فائف کلومیٹرز آنا فائف جانا وان ڈے ٹین کلومیٹرز پر ویک کتنا ہو گیا سکسٹی کلومیٹرز پر منت پر یئر کئی تھاؤزن کلومیٹرز جب بھی خیال ہے میں تھاک گئی ہوں بہت دور ہے بہت کرایا لگتا ہے بہت پٹرول لگتا ہے کیونکہ کبھی سردی ہوگی کبھی سخت دھوپ ہوگی کبھی بارش ہوگی کبھی دیر سویر ہوگی تو آپ فوراں یہی سوچیں کہ جنت کا رستہ آسان نہیں وہ اسی سفر پر چلنے سے آسان ہوگا یہی سفر کاٹنے سے آسان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فات ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے کتاب بند ہو جاتی ہے تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے یعنی لوگوں کا فائدہ ہو جس علم میں اور نمبر تین وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دنیا ملون ہے یعنی لانت کی ہوئی یعنی اس میں ویسے کوئی خاص بھلائی نہیں اور دنیا کی ہر چیز بھی ملون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت کے اور عالم اور طالب علم کے تین چیزیں اللہ کو پسند ہیں اس دنیا کی اللہ کا ذکر اور اس کے مطابق کام کرنا عالم اور متعلم یعنی سیکھنے والا سکھانے والا سیکھنے والا مومن کبھی بھی علم سے اکتاتا نہیں بور نہیں ہوتا صحابہ اکرام ایک ایک حدیث کے لئے مہینہ مہینہ سفر کرتے تھے ایک حدیث سننے کی خاطر ایک شخص مدینہ سے دمشق گیا حضرت ابو دردہ کے پاس اور صرف ایک حدیث سن کے واپس آ گیا ہم تو پورا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اس سال میں تو ایک دور وہ تھا کہ لوگ کئی سو میل صرف کس لئے گزارتے تھے چل کے جاتے تھے ایک بات سیکھنے کے لئے کیونکہ اس زمانے میں علم کا بہت چرچہ نہیں تھا تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا جہاں جہاں جاتے تھوڑا تھوڑا ہی ملتا تھا اور بعض اوقات یہ وجہ ہوتی تھی کہ اس صحابی نے وہ حدیث ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی تو ان سے سننے کے لئے کیونکہ اس شخص کی ویلیو بہت تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تھی اور پھر وہ جن سے قریب تر پھر ان سے قریب تر حضرت جابر بن عبداللہ ایک مہینے کی مسافت تیہ کر کے شام سے حدیث سننے کے لئے نکلے حضرت ابو ایوب انساری ایک ماہ سفر کر کے مصر پہنچے حضرت ابو ایوب انساری کا معلوم ہے آپ کو جن کے گھر پہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رہے تھے لیکن کیونکہ ہر شخص ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تو انہیں پتا چلا کہ فلان صحابی کے پاس جو اس وقت مصر میں ہے ایک ایسی حدیث ہے جو انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے سنی ہے تو وہ مہینہ بھر سفر کر کے مصر پہنچے اس زمانے میں جہاز اور کاریں نہیں ہوتی تھی اور ایک حدیث سن کے واپس آگئے امام زہری نے 45 years علم کے لئے سفر کیا 45 years ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وہاں سیکھتے پھر کہیں اور وہاں سیکھتے پھر کہیں اور اور اس طرح ان کی زندگی کے 45 years گزر گئے امام زہری ابو حاتم الرازی ایک ہزار فرسخ یعنی 5000 کلومیٹر سفر پیدل کیا بائی خود کوئی جہاز کوئی سواری کچھ بھی نہیں تھا 5000 کلومیٹر آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ overseas students ہوں جو دوسرے ملک سے آئے ہو مگر میرے خیال میں سب جہاز سے ہی آئے ہیں کوئی پیدل نہیں آیا مگر پہلے زمانے میں لوگ اتنا سفر پیدل بھی جانے کو تیار ہوتے تھے کہ ہمیں کچھ باتیں پتا چل جائیں قرآن پاک میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قل رب زدنی علمہ آپ کہیے اے اللہ مجھ زیادہ علم دے میرے علم اضافہ فرمائے میرا علم زیادہ کر دے کس کو کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آپ کون ہیں نبی ہیں جن کی براہ راست اللہ تعالی سے بات ہوئی ان کو اللہ تعالی فرمائے قل رب زدنی علمہ آپ کہیے اللہ میرا علم زیادہ کر دے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے دعا مانگئے اس کے لئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص جو علم سکھاتا تھا اس کے پاس جب مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا ہزارہ سٹوڈنٹس ایک وقت میں ہوتے تھے اب یہ دیکھ کے شاید آپ کو لگ رہا ہے وہ سٹوڈنٹ ہے نہیں بہت نہیں ہے حضرت ابو غرارہ کے درس کے حلقے میں آٹھ سو لوگ شریک ہوتے تھے ابن سیرین کوفہ گئے تو یہاں چار ہزار طالبین تھے مدینہ میں ابو زناد کے ساتھ تین سو طلبہ رہتے وہ جہاں سفر کرتے ساف جاتے ٹری ہنڈرڈ کا کافلہ جیسے پورا جہاز چارٹر کر کے کوئی جائے اسی طرح علی بن آسم کے درس میں تیس ہزار طلبہ شریک ہوتے اتنے پیاس تھی عام مسلمانوں میں علم سیکھنے کی آج ہم تو اور کاموں میں لگ گئے ایک ایک شخص سینکڑوں لوگوں سے سیکھتا تھا عبداللہ بن مبارک گیارہ سو لوگوں سے انہوں نے زندگی میں علم حاصل کیا ہمارے استاد تو شاید سو تک بھی مشکل سے پہنچے کیونکہ ہم تھوڑا سا کجی سے سیکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم کو تو سب کچھ آ گیا ہے اور کیا سیکھنا ہے کتابیں بھی نہیں پڑھتے آپ سب نے پروسپیکٹس پڑھا تھا اس کے شروع میں ایک آیت لکھی ہوئی تھی کس نے پڑھی تھی وہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے مسلمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو کچھ تو ایسے ہونے چاہیے جو علم کے لیے نکلے اور دین میں سمجھ بوش پیدا کریں اور پھر گھر واپس جا کر اوروں کو بھی سمجھائیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں کس سے برے انجام سے تو اس ادارے کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ یہاں جمع ہوں سیکھیں اور واپس جا کر جہاں بھی آپ ہوں کچھ نہ کچھ سکھائیں تو پہلے دن سے بھی آپ کا گوری واضح ہونا چاہیے آپ یہاں صرف اپنے لیے نہیں سیکھیں گے بلکہ اس لیے سیکھیں گے کہ دوسروں کو بھی پائدہ پہنچائیں اس ادارے کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں الہدا ہے یہ نام بس اتنا ہی ہے جیسے آپ میں سے کسی کا نام مثلاً ساجدہ خالدہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنا نام کیوں رکھا پہچان کے لیے اسی طرح آپ کی فیملی نیم ہوگا ایک وہ کیوں رکھا پتہ چلے کہ آپ کس فیملی سے ہیں پہچان کے لیے نام ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہوتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی نام بتانا پڑے گا لیکن اس سے زیادہ آپ آگے بڑھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ نام ہی اصل چیز ہے اور آپ اس چکہ پر آ رہے ہیں اور یہاں آ جانا ہی آپ کی کامیابی جنت میں جانے کی زمانت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہچان کے لیے جیسے گھروں کے نام ہوتے ہیں گھر کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے نام لکھا ہوتا ہے گھر کا آشیانہ مسلم تو اسی طرح یہ ایک پہچان ہے لیکن یہاں ہر شخص کو اپنی کوشش خود کرنی پڑتی ہے اچھا اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا الہدا لفظ کا مطلب ہے the guidance رہنمائی اور ال جو اس پر لگا ہے اس کا مطلب ہے خاص قسم کی رہنمائی یعنی ہر چیز کی رہنمائی نہیں خاص بات کی رہنمائی اور وہ خاص بات کیا ہے اللہ کی داد اس کی طرف رہنمائی اور اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے لغمی مطلب ہوتا ہے کسی کو محبت اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا سختی سے نہیں محبت سے راستہ دکھانا اب یہ تو آپ کو یہ دوسرے بچے بتائیں گے کہ ان کو محبت سے راستہ ملا کہ کسی اور چیز سے ملا وہ ملا بھی کہ نہیں ملا الحمدی واللہ سب تاریخ اللہ کے لئے اچھا تو یہ نام رکھا گیا تھا کچھ سال پہلے میں تھوڑی سے ہسٹری بتا دیتی ہوں آپ کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ جب تم پہلی دفعہ کسی سے ملو تو ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو اس سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور جو کام محبت کے ساتھ کیا جائے وہ آسان ہو جاتا ہے محبت چیزوں کو آسان بنا دیتی ہے اگر میں آپ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ہم سب کا اکٹھا ہونا اور اس مشکل کام کو کر لینا آسان ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی ٹریول کر رہے ہو اور آپ کے ساتھ آپ کی کوئی بہت عزیز دوست بہن خالہ کوئی ایسا انسان بیٹھا ہو کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ سفر کیسے گزرتا ہے کیا دل چاہتا ہے آپ لوگ بتائیں کیا دل چاہتا ہے یہ سفر ختم ہی نہ ہو لیکن اگر آپ کے ساتھ کسی وقت کوئی ایسا شخص بیٹھ جائے جس کا موڈ آف ہو جس کا مو بنا ہوا ہو جو غصے سے آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے میں یہ سیچ چھوڑ کے کہیں اور چلی جاؤں ایسا ہی ہوتا رہا محبت زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے صحابہ اکرام کا جو تعلق تھا آپس میں اسے قرآن نے کیسے بتایا سورت فتح میں آتا ہے کافروں کے لئے بہت سخت آپس میں بہت رہی نرم دل ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تو آپ میں سے ہر ایک چونکہ سب اللہ کے مہمان ہیں نا سب اللہ کے رستے پر نکلے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی ایک دوسرے کی کیر کرنا ہے اشدہ والا کفار اور یہ جو ساری سختی ہے نا یہ کس کے لئے رکھنی ہے کافروں کے لئے مسلمانوں کے لئے نہیں اسی طرح ایک اور آئیت ہے سورة المائدہ میں موسیقی موسیقی